وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے جھکانے آئے بندوں کی جب اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ جب آئے وہ جب آئے تو ہی عصمت بڑھ گئی دنیا میں عیسیٰ کی وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں کبیر داس کہتے ہیں کسی کا نام نکالو کسی کا بھی نام نکالو چاہے وہ رام ہو چاہے وہ رحم ہو اس کا عدد نکالو اس کو چار سے گنا کرو دو سے جوڑو پاس سے گنا کرو پھر نو سے تقسیم کرو پھر اس کے بعد جو بچے تو اس کو پاس سے نو سے گنا کرو دو جوڑ دو تو بیانوے کا عدد نکلے گا اور یہ بیانوے کا عدد محمد کا عدد ہے اللہ نے محمد کو رام میں بھی چھپا دیا ہے رہین میں بھی چھپا دیا ہے مسلمان میں بھی چھپا دیا ہے غیر مسلم میں بھی چھپا دیا ہے عدد نکالو ہر چیزی کے چو گن کر لو بھائی دو ملا کر پنج گن کر لو پھر بیس کا بھاگ لگائے بیس کا بھاگ لگائے باقی بچے کو نو گن کر لو پھر دو اس میں اور ملائے کہت کبھی را سن بھائی سادھو نام محمد کے آئے نام محمد کے آئے تلسی داس ایک داس گجرے ہوں ان کا دعویٰ ہے ہمارے نبی جو پیدا ہوئے ایسا بچہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے نہ کبھی پیدا ہو سکے گا ہر سندر نیر مان نہ ہو بھی تب تک سندر مادھی کویا بینہ محمد پار نہ آیا ہر سندر نیر مان نہ ہو بھی تلسی وچن ستیا سچ ہو بھی تلسی وچن ستیا سچ ہو بھی چکی چل رہی ہے باپ رو رہا ہے بیٹا ہس رہا ہے تو باپ نے کہا گیا بن سے کبھیر کا ہائے کود کمال یہ بیٹا ہسنے کی جگہ رونے کی جگہ ہستا ہے تو خاندان کا نام مٹی ممیلا دے گا تو بیٹے نے کہا کہ بہذور کوئے سے زیادہ کوئے کا بچہ چالات ہوں گا آپ کے ہسنے کی وجہ صحیح ہے آپ کے رونے کی وجہ صحیح ہے ہمارے ہسنے کی وجہ بھی صحیح ہے آپ رونے کی وجہ بتائیے میں حسنی کی وجہ بتاتا ہوں کہا کہ بیٹا چکی چل رہی تھی چکی کے موں میں دانا جا رہا تھا آٹا بن رہا تھا مجھے اپنی موت یاد آگئی یا زمین دنیا بھی چکی ہے اس کے دو پات آسمان اور زمینیں اور دانے کی جگہ انسان ہے یہ بھی مر جائے گا مٹی میں چلا جائے گا اپنی موت یاد کر کے مجھے رونا آگیا تو بیٹا نے کہا کہ بحضور آپ نے چکی کو دیکھا دانے کو دیکھا آٹا بن گیا آپ نے اسی کو دیکھا اس سے آگے نہیں دیکھا آپ نے کھلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے جو دانہ کھلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روی دو پاتن کے بیچ میں دو پاٹن کے بیچ میں سابت بچا نہ کوئی سابت بچا نہ کوئی چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھا بھائی کیل سہارے جو رہے کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے وہ بال بال بچ جائے تین عورت کا نمونہ مہابارت رمائن کے حوالے سے دے رہا ہوں نمونے کو ختم کر رہا ہوں سننے کے لئے مکمل تیارت دنہا ہاتھ رہی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بڑے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا دوسری شادی آپ لوگ کی ہونے والی نہیں دھیان دیجئے کہ تین نمونہ لے کر کیا رہا ہوں تین عورت ہے کوشلیہ جی نام ہے رام جی کی ماں ہے راجہ جیک آئے ملنے کے لئے بات کرنے کے لئے سامنے نہیں آئی کہا کہ پردہ ہے اجنبی مرد ہے میرا بیٹا نہیں ہے اجنبی مرد ہے میرا بھائی نہیں ہے اجنبی مرد ہے میرا باپ نہیں ہے میں پردے میں رہنے والی ہوں میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی دوسری عورت ہے اس کا نام ہے درودی جب پانڈو ہار گئے تو دریہ دھنے پکڑ کر کے درودی کو لائے مجمع میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ وہ عورت تھی جو چہار دیواری میں رہتی تھی پردے میں رہتی تھی شوہر نے دیکھا تھا دنیا آج دیکھ رہی ہے بازار سارا دیکھ رہا ہے اس عورت نے بھرے مجمع سے کہا آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن اس سے پہلے کبھی نہیں آیا مجھے شوہر نے دیکھا میں پردے میں رہنے والی آج پردے سے باہر ہوں مجھے تماشا بنا دیا گیا پورا بازار مجھ کو دیکھ رہا ہے اس سے برا دن میرا کبھی نہیں آیا تھا لشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے رمائن کے حوالے سے نمون آ رہا ہے لشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے سیتا ہے سیتا جی کو دیکھا آپ کی بھابی ہیں چہرہ کیسا تھا ناک کیسی تھی نقشہ کیسا تھا لمبی تھی ناٹی تھی پتلی تھی موٹی تھی گوری تھی کالی تھی کیسی تھی کہا کہ توبہ توبہ میں نے صرف اپنی بھابی کے پیر کو دیکھا ہے تلوے کو دیکھا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کہاں گئی وہ سیتا مئیہ اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم جو اپنی اتحاس بولا دے آگ لگے اس فیشن میں آگے لگے اس فیشن میں ہندوستان�가 چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں گاندھی جی کے آنگن میں رام کون تھے کھریشنی کون تھے نمون آپ کے سامنے لارہا ہوں دھیان سا سنیں گے اس کی حفاظت کریں گا آتھ رہیے اشااللہ رام کون تھے کھریشنی کون تھے اور خدا نہیں تھے خدا کے دشمن نہیں تھے رام کے بارے میں آپ کو یہ مان کر کے چلنا ہے کہ وہ خدا نہیں تھے اور وہ خدا کے دشمن بھی نہیں تھے خدا کے دوست تھے خدا کے دوست تھے خدا کے دشمن نہیں تھے خدا نہیں تھے خدا کے بندے تھے خدا کے دوست تھے خدا کے دشمن نہیں تھے نمونہ دیرہاں بہت دیانی سے سنیے گا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ہندوئیزم اس کتاب میں عبد الحمید نومانی دامت برکاہ تم لکھتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہے سوال ہوا رام کون تھے کرشن کون تھے سوال ہو رہا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں سوال ہو رہا اسی وقت ایک آدمی نے اپنا خواب سنایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنگل ہے آگ جل نہیں ہے رام جی آگ کے کنارے ہیں کرشنی جی آگ کے اندر ہیں اس آدمی نے جھٹ سے کہا کہ وہ جہنم کی آگ ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا تم بتتمیز ہو تم بے عدب ہو تمہیں پتہ نہیں وہ کون سی آگ ہے وہ جہنم کی آگ نہیں ہے وہ عشق اور محبت کی آگ ہے کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے کام کرد اور لوب کا مارا جگت نہ آیا راس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارث نہ جانا تکتے تکتے بھوڑے ہو گئے دھرتی اور اکاش جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواش جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس آخری دوحہ سنا رہا نمونے کو ختم کر رہا دو منٹ میں سننے کے لئے تیار رہے ہیں دنوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ چار عورت پانی بھر رہی تھی کوئے میں امیر خسرو گزر رہے تھے کہا کہ بیٹی پانی پلا دو کہ آپ شاہد آدمی آپ کو فریمہ پانی نہیں پلائیں گے شیر سنائیے کہا کہ فرمائش بتاؤ ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے کھر کھانا پسند ہے کھر پر مصرہ قدیش دوسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر کتہ رہتا ہے رات بھر جاکتا ہے گھر کی حفاظت کرتا ہے کتے پر مصرہ قدیش تیسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرکھا چلاتی ہے چرکھے پر مصرہ قدیش چوتھی لڑکی نے کہا چوتھی لڑکی نے کہا میری ماں چرکھا چلاتی ہے چرکھے پر مصرہ قدیش چوتھی لڑکی نے کہا پہلی لڑکی نے کہا مجھے کھیر کھانا پسند ہے کھیر پر مصرہ کہہ دیجئے دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرکھا چلاتی ہے چرکھے پر مصرہ کہہ دیجئے تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتہ رات بھر جاکتا گھر کی حفاظت کرتا ہے کتہ پر مصرہ کہہ دیجئے چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ ڈھول بجاتا ہے گھر چلاتا ہے ڈھول پر مصرہ کہہ دیجئے چاروں لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے دو مزرے میں پیش کیا کھیر پکائیں جتن سے کھیر پکائیں جتن سے چرکھا دیا جلائے آیا کتا کھا گیا آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا انشاءاللہ محرم میں ڈھول بچے گا ہاتھ رہیے انشاءاللہ تین کام کیجئے تین کام چھوڑ دیجئے اللہ آپ کے جلسے کو قبول کرے گا آپ کو کامیاب کرے گا ہاتھ رہیے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے رسول کی طاعت کریں گے مخلوق کی خدمت کریں گے اور تین کام زندگی بھر کے لئے چھوڑ دیں گے کبھی آفت نہیں آئے گی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ غلط ماحول میں نہیں جائیں گے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شہی کی تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی وآخر داوانا الحمدللہ رب العالم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں خدا پیس